نارے تکبیر نارے رجالت نادیا مجھائرہ علماء اہل سنت سامنین اہل سنت اپنے آپ کو پہچانو حضرات تم انمول قیمت ہو تم کوئی غیر نہیں تم کوئی کافر نہیں تم کوئی یہودی مجوسی نہیں ارے تم اس پیغمبر کے ماننے والے ہو جو پیغمبر دنیا کا ہر بچہ پیدا ہوتا ہے اپنے آپ کو نہیں پہچان پاتا مگر اس نبی کے ماننے والے ہو جب پیدا ہوتے ہیں تو نبی کہتے ہیں رب حبلی امتی رب حبلی امتی اپنے آپ کو پہچانو حضرات تم کسی کے یہاں دنیا پہ ظلیل ہونے کے لئے پیدا نہیں ہوئے لوگوں کے سامنے ہاتھ بان کر سر سر میاں بی بی لڑکے پولیس چیشن پہ جا کر سر سر منتری جی آئے تو سر سر منتری جی ہوت ڈالنے کے لئے پاس سو روپے دے دے تو اپنی زمین تک بیش دیتے ہم اور بات میں کہتے ہیں کہ آج کا ایچ آئی بیشنے والا چیٹنگ کر کے پاس ہوا مشین خراب کر کے پاس ہوا میرا کوئی پارٹی نہیں کوئی پارٹیکل پر میں کلام نہیں کرتا میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں دنیا کا ہر پتہ بغیر خدا کی مرضی سے نہیں اڑ سکتا دنیا پہ ہر چیز خدا کی مرضی کے مطابق بوا کرتی ہے اگر پھر سے یہ ایک چاہ بیشنے والا تو ہمارا پھر سے آ گیا ہے یہ بھی خدا کی مرضی ہے مسجدوں کو ہم ویران کریں ایک مہنے کی مسلمان ایک مہنے کی مسلمان اور عام دینوں پہ مسجد ویران میری ملکنوں جوانوں ہو کیا گیا ایک لاوارہ ایک لفنگا دوزگلی کے باہر مل جائے دو دو گھنٹے بات کرنے کا وقت ہمارے پاس ہے مگر مسجد پہ جا کر اللہ کے سامنے سر جھکانے کا وقت نہیں ہمارے پاس اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں لوگوں جو پیشانی اللہ کے سامنے نہیں جھکے گی وہ پیشانی کسی خیر کے سامنے جھکنا پڑی گی آج وہی چل رہا ہے آج سے سو ڈیر سو سال پہلے ہندوستان کا بڑا بڑا راجہ ہندوستان کا بڑا بڑا حاکم دنیا کا بڑا بڑا پادشاہ مسلمان مسلمان جن کی جائدہ اتنے تھی کہ اپنی حکومت کسی خیروں کو صدقہ خیرات کے نام پہ دے دیا آج وہی میری قوم رمضان مہنے پہ فطرہ کے پیسے کے لیے سخات کے پیسے کے لیے میری ماں مسجدوں کے دروازے کے سامنے اپنی بیٹی چہیز کے پیسے کی مانگ پوری کرنے کے لیے غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتی دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داگ سے اس گھر کو آگا گئی گھر کے چراغ سے ہم نے مسجدوں کو چھوڑا اپنی پیشانی خدا کے سامنے جھکنا تھا کسی مسجد کے سامنے نہ جو اللہ کے گھر پہ نہ جھکا اگر آج کسی غیروں کے سامنے اپنا ایمان تو اتنا کمزور کیوں کر لیا کیوں تو زلیل ہو رہا ہے کیوں تو رسوہ ہو رہا ہے ارے میرے ملدکنوں جوانوں نبی سے سچی محبت تو کرو اے جلسوں پہ نعرہ لگاتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے خجا کا دامن نہیں چھوڑیں گے اے بھوگلا آیا بھوگلا پن کے نعرے سے کچھ نہیں ہونے والا جب تک ہمارا ضمیر جب تک ہمارا دل نہیں بدلے گا ہم تبدل نہیں ہو سکتے ہیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا حضرات میری ملدکنوں جوانوں آئیے میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا گھبراو مت نہ گھبراو مسلمانو ابھی سلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے یہ مسمجنا ایک چائے بیچنے والا آ گیا ہے تو ہماری حکومت خطرے پہ ہے نہیں ایسے ایسے ظالم بادشاہ ہر طور پہ پیدا ہوا مگر یاد رکھنا نہ فیرون رہا نہ فیرون کی حکومت نہ نمرود رہا نہ نمرود کی دہشت گردی نہ شداد رہا نہ شداد کی جنت میں کہنا چاہتا ہوں آج بھی یہ چائے بیچنے والا اگر مسلمانوں پر آگ اٹھائے گا تو یاد رکھئے آج سو سالہ زندگی کے اندر پورے ہندوستان پر وڑی سا کی سرزمین پر ایک مجاہد ملت پیدا ہوا تھا مگر آج بھی اگر کوئی نمرود صفت والا دریندہ زیزیدی صفت والا دریندہ فیرونی صفت والا دریندہ اگر چائے بیچنے والا مسلمان کی عورتوں پر گندی نظر ڈالے مسلمانوں کی مسجدوں پر پوری نظر ڈالے تو اس زمانے پہ ایک مجاہد ملت پیدا ہوا اگر آج کے زمانے پہ ایک مجاہد نہیں گھر گھر پہ مجاہد ملت پیدا ہوگا گھر گھر پہ مجاہد ملت پیدا ہوگا ضرور یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہمارے یقین بھروسہ ہو اس لیے کہ اسلام کو مٹانا جب آسان تھا آج سے آٹھ سو دس سال پہلے جب میرا خاجہ غریب نواز اکیلے تھے اکیلے جب اسلام کو مٹایا جا سکتا تھا پھر غریب نواز کے مقابلے پہ دسو ہوئے جب بھی اسلام کو مٹایا جا سکتا تھا پھر دسو کے مقابلے پہ سو ہوئے جب بھی اسلام کو مٹایا جا سکتا تھا مگر آج تو پیتیس کڑور ہے پیتیس کڑور جب ایک مسلمان کو مٹا جانا سکا تو پیتیس کڑور مسلمانوں کو کیسے مٹایا جا سکتا ہے مسلمانوں ایک پیغام میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں کسی کو غلط مت ٹھہراؤ کسی پر کسروار مت ٹھہراؤ ہمارے گناہوں کی سزا ہمیں مل رہی ہے مسجدے ہم ہیران کریں اپنی گھر کی عورتوں کو بے پردک کی ساتھ ہم گمائیں نمازوں کو قضا کریں مصطفیٰ جانِ رحمت کی سنتوں سے دور بھاگیں خیروں کی زندگی کم آئیڈل بنا کر صبح سے لے کر شام تک اپنے موبائل پر بد نکاحی کریں گانے سنیں جن کی ہاتھوں پہ قرآن ہونا تھا ان کے ہاتھوں پہ شراب کی بوتلے پائے جاتی ہے جن کے ہاتھوں پہ غوث پاک کا دامن ہونا تھا ان کے ہاتھوں پہ انگریزی کلچن نظر آ رہا ہے جن کے ہاتھوں پہ خاجہ غریب نباز کی عطا ہونا تھا ان کے ہاتھوں پہ فلم کے ایکٹرز اور ایکٹرنڈی کی تصویر نظر آ رہی ہے اس لئے میری ملت کے نوجوانوں آج بھی اگر تمہارا ایمان اگر پکا ہو جائے آج بھی تمہارے دل پہ پلال حبشی جیسی عشق رسول ہو جائے اومارے فاروق جیسی صداقت ہو جائے آج بھی تمہارے اندر ابو بکر جیسی صداقت ہو جائے عثمان غنی جیسی صداقت ہو جائے تو یاد رکھنا آپ سے آٹھ سو سال پہلے جب خاجہ کے پیٹھائے ہوئے اونڈوں کو ایک راجہ اٹھانا سکا تو آج پیتیس کرور خاجہ کے بسائے ہوئے مسلمانوں کو ایک چائے بیٹھنے والا کبھی اٹھانی سکتا حضرات ہم کو بدلنا چاہیئے ہم کو سلیے کہ یاد رکھئے کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجہ تو میرا خاجہ ہے کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجہ تو میرا خاجہ ہے حضرات میں جو پیغام آپ کو دینا چاہتے دل سے سنیے تقریریں ہوتی رہے گی تقریر کا معنی نہیں کہ جلسے ہم آئے خوب چلائے پیسے لٹھائے اور بات میں جا کر سو جائے نہیں یاد رکھئے مصطفی جانِ رحمت نے جو آپ کو درس دیا ہے اس درس کو آپ سیکھیں سنیں عمل کرنے کی کوشش کریں آپ جو میں ٹاپک کی طرف آنا نوجوان ہو میں بھی نوجوان ہوں آپ بھی نوجوان ہیں اور میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں ایک آپ کا پھائی سمجھ کو یاد رکھی آئیے میں اپنے موضوع کی طرف چلوں اللہ نے فرائے ایمان والوں اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈر نے کہا اگر ایک سادی سی بات چھوٹی سی بات میں آپ سے کہوں لوگو بھوڑی سوالو جاجبروالو اللہ کا ڈر آپ کے دل پہ ہے آپ کو کہ مولانا کون سی باتیں کرو کیوں نہیں اب بھلا بتاؤ اگر آپ کے دل پہ اللہ کا ڈر ہے تو کیا اللہ سے ڈرنے والا کبھی نمازوں کو چھوڑ سکتا ہے اللہ سے ڈرنے والا کبھی چھوٹ بول سکتا ہے اللہ سے ڈرنے والا کبھی ماں باپ کی نافرمانی کر سکتا ہے اللہ سے ڈرنے والا کہ آپ نے پڑوسی بھائی کا حق مار سکتا ہے پھر کیسے ڈر ہے کیسے نماز کی بات کہو تو نوجوان بولتا حضرت کیا نماز کی بات کہتے ہیں ہمارے پاس وقت کام ہے ہاتھ پہ موبائل آجائے تین تین چار چار گھنٹے اپنے بستر میں چادر کے اندر گھس کر بدنگاہی کی جاری ہے وہ قوم جو آج نعرہ لگا رہی ہے مسجد کے نام پہ سر کٹا دیں گے وہ قوم جو آج نعرہ لگا رہی ہے کہ نبی کی عزت نام اسی رسالت کے لیے ہم اپنی گردن کو کٹا دیں گے میں ان سے کہنا چاہتا ہوں جو قوم اپنے رب کے آگے پانچ وقت سر جھکانے کے لیے تیار نہ ہو وہ قوم اپنے مذہب اسلام کے لیے اپنی گردن کسے کٹا سکتا ہے تاجب ہے مسلمانوں اپنے رب کے لیے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں اور کہتو گردن کٹا دیں گے یہ صرف بیکار کے نعرے ہیں بیکار کے کام کے نعرے نہیں ہیں حضرات میرے مصطفیٰ نے آپ کو کس طرح یاد کیا آئیے کچھ واقعات بتا کر میں گفتگو آگے تیزی کے ساتھ لے کر جاؤں کافی وقت ہو چکا ہے اور پھر بعد میں آپ کو شیر و شائری کی دنیا پہ لے کر جانے والے میرے محبانِ گرامی بہار میرے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سماعت کے حوالے پھر آئیں گے اور آپ کو کچھ سنائیں گے اور آپ کا دل عقیدت کا مدینہ بنا دیں گے انشاءاللہ نوجوانوں جب تم موبائل میں پڑھ کر فجر کی نماز ازا کر دیتے ہو اللہ ماہ اقبال نے شیر کہا تھا میں تو شائر نہیں ہوں تمام شیر و شائری کے مالک اور حقیقی جو جانکاری رکھنے والے ہیں وہ ہے نقیبِ جلسی ایک شیر ان کے حوالے سے آپ تک پہنچا رہا ہوں میرے بھائی شائرِ سلام شمویل رضا حبیبی کی میں خصوصی دعا چاہوں اللہ ماہ اقبال نے کہا تھا بستر سے اٹھ کر مسجد میں جانا ساکا اقبال بستر سے اٹھ کر مسجد میں جانا ساکا اقبال خواہش رکھتے ہو قبرے سے اٹھ کر جنت جانے کی بستر سے اٹھ کر مسجد میں جانا ساکے اقبال خواہش رکھتے ہو قبرے سے اٹھ کر جنت میں جانے کی میرے غوث پاک بچا لیں گے ضرور بچائیں گے کس کو بچائیں گے غوث پاک کے ماننے والے کو بچائیں گے اپنے محبت کا میعار کیا سنجھا محبت کا میعار تو یہ ہے حضرت بائزید بستامی اپنے شاگرتوں کو سبق پڑا رہے ہیں ایک کتہ حضور بائزید بستامی کے گھر کے آگے سے گزرتا ہے جب جب کتہ گزرتا ہے آپ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کسی نے کہا حضور یہ کتہ ہے کوئی آدمی تھوڑے نہ ہے کہا آپ نے کتہ دیکھا ہے محبوب کی نظر سے تو دیکھو کیا کیا نظر آئے کہا حضرت مطلب کیا کہا اسی رنگ کا ایک کتہ میرے پیر کے آستانے کا پہرہ دیا کرتا ہے اسی رنگ کا ایک کتہ میرے پیر کے آستانے کا پہرہ دیا کرتا ہے تو مجھ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید یہ وہی کتہ ہے اپنی پیر کی نظر جب جڑ گئی ہے تو اٹھ کر کھڑا ہو جائے کیا ہے نظر جو نماز کے بارے میں مصطفیٰ کہے ہیں نماز میرے آنکھوں کی دھنڈک آج اسی مصطفیٰ جانِ رحمت کی آنکھوں کو ہم تکلی پہنچائے وہ قوم دنیا پی زلیلے ہوگی تو کیا ہوگی جو مصطفیٰ جانِ رحمت کی مبارک سنت کو مبارک سنت کو مصطفیٰ جانِ رحمت کی داری مبارکہ کو کٹا کٹا کر گندی نالی میں بھیقے وہ قوم زلیلے ہوگی تو کیا ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ کا آخری سفر تھا میں نے اپنے ہاتھوں سے غسل دلایا اور غسل دلانے کے بعد مصطفیٰ جانِ رحمت کو قبر پہ لٹایا میں نے کیا دیکھا ایک لمحے کے لئے جب مصطفیٰ جانِ رحمت کے چہرے کو دیکھنا چاہا میرے مصطفیٰ کے لئے وہ مبارک گل رہے تھے مصطفیٰ کے ہوت جنبش کر رہے تھے حضرت علی فرماتے ہیں شاید کہ مصطفیٰ جاتے جاتے کوئی وسیعت کوئی نصیحت اپنی امت کو اپنی قوم کو اپنے چاہنے والے کو کرنا بھول گئے ہوں گے شاید کہ میرے مصطفیٰ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں کوئی نصیحت کرنا چاہتے ہیں مولاِ کائنات فاتحِ خیبر دامادِ پیغمبر حسنین کے باپ فاطمہ کی آنکھوں کے سر کے تاج نے اپنے کان کو مصطفیٰ کے لبے مبارک کے قریب لے کر آیا مصطفیٰ جانِ رحمت کے ہوت مبارک کے قریب لے کر آیا نبی کے نام پہ جشن منانا کا مقصد صریف یہ نہیں کہ واہ واہ آہ آہ کر کر جا کر سو جائے سنو سنو مصطفیٰ سے محبت رکھنے والوں مصطفیٰ کی محبت سے جانے والوں مصطفیٰ کا مینات قائم کرنے والوں مولاِ کائنات مولا مشکل کشا فرماتے ہیں جب میں نے اپنے کان کو نبی کے ہوت کے قریب لے کر گیا تو میرے مصطفیٰ اپنے مزار پہ کہہ رہے ہیں اے اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف فرمارے کہاں ہے امتیوں عید کا دن آتا ہے نواب صاحب عید منانے عید کا جاتا ہے جاتے جاتے جو لباس پہنا ہے کوئی غیر کا لباس پہنا ہے ایک پکچر عید کا دن اگر کوئی خان صاحب ایک پکچر ریلیز کر دے تو ہمارا نوجوان ایک ہفتہ پہلے آل لین میں ٹکٹ بکن لیتا ہے حضرات نوجوانوں جلسے پہ آ کر نوٹیں بازی کرنے کا نام عشق نہیں ہے عشق تو امتحان چھاتا ہے امتحان بتاؤ میرے مصطفیٰ جان رحمت کا کون صاحب تُو نے آدھا کی کتنی محبت تھی مصطفیٰ کو اپنے امت سے حضرتِ آئیشہ صدقہ سے پوچھو آئیشہ صدقہ ارض کرتی ہے ایک مرتبہ سرکار رات میں لمبا قیام کیا میرے مصطفیٰ نماز پڑھ رہے ہیں ایک رکعت ابھی مکمل ہونا پائی سرکار کھڑے ہونا چاہتے تھے مگر سرکار کے اندر اتنی کمزوری اتنا ضعیف ہو گئے سرکار کہ سرکار کھڑے ہوئے میں کتاب لانا پائے اور میرے مصطفیٰ بیٹھ کر نماز کو مکمل کیا جب نماز مکمل ہو جاتی ہے حضرتِ آئیشہ صدقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب جاتی ہے قدم کا بوسہ دیتے حضرت توجہ کے ساتھ سنیے گا صرف جوش والی تقریب اور جوش سنتے ہو ہوش والی تقریب میں آپ کی ہوش اڑ جاتے ہیں میں جانتا ہوں اللہ کی فضل و کرم سے ہندوستان کا کونہ کونہ میں آتا ہوں آپ کے حالات بہت دیکھتا ہوں اور جس مسجد میں میں امامت کرتا ہوں میں پندرہ سال سے امامت کرتا ہوں میں بھی مسجد کا ایک چھوٹا سا امام ہوں آپ کا نزاز میں چھترہ سے جانتا ہوں تھوڑی دل دل تھام کر میری باتیں سوئے گئے آئیشہ حضرت کرتی یا رسول اللہ اتنی کمزوری کہ آقا آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا پائے آپ بیٹھ کر نماز ادا کر رہے ہیں میرے آقا یا رسول اللہ کسی چیز نے آپ کو کمزور کر دیا ہے میرے آقا فرماتے آئیشہ مجھے کسی چیز نے نہیں میری امت کی غم نے مجھ کو بڑھا کر دیا ہے میری امت کی غم نے مجھ کو بڑھا کر دیا ہے یہی صلاح ہم نے نبی کو دی یہی صلاح ہم نے نبی کو دیا وہ میراز کی رات جب مصطفیٰ میراز پہ پہنچے میراز سے واپس آئے فاطمہ نحزی کی ابباجان میراز پہ آپ گئے راز و نیاز کی باتی آقا جو عام باتی تھی آپ نے بتا دیا جو آقا جو راز کی باتی جو معرفت کی باتی تھی وہ آپ نے چھپا دیا میرے آقا آپ پر میرے آقا یہ تو بتایا آپ پر میری جان قربان میرے ابباجان میراز کی رات جو راز کی باتی ہوئی جو معرفت کی باتی ہوئی ان باتوں میں سے ایک بات اس کو بتا دی میرے آقا نے کہا فاطمہ بیٹی اگر راز کی باتوں میں سے ایک بات جاننا چاہتے ہو تو سنو میراز کی رات جب قرب خاص میں تیرا باب گئے تو تمہارے ابباج سے آپ کے پروردگار عالم نے کہا تھا ایک بار نہیں دو بار نہیں ستر ہزار مرتبہ میرا رب نے مصطفیٰ سے کہا مصطفیٰ مانگو کیا مانگتے ہو دیا جائے گا فاطمہ مسکرہ رہی ابباجان پھر یہ تو بتائی آپ کیا کیا نہیں مانگا ہوگا مصطفیٰ کہتے ہیں میری بیٹی کیا کیا نہیں صرف ایک چیز مانگا وہ چیز میں نے یہ مانگی تھی اے اللہ میری عمت کے گناہوں کو معاف فرما دے سمجھ میں آئی بات ہے اب تو سبحان اللہ کہو مصطفیٰ نے کہا بیٹی ستر ہزار مرتبہ آپ کے رب سے آپ کے باپ نے کہا تھا اللہ میری عمت کو میرے حوالے کرتے عمتیوں نبی کے چاہنے والوں کہاں چلی گئی تیری غیرت آج ہمارا آئیڈل ایک ناجنے والا آج ہمارا آئیڈل ایک ناجنے والی موبائل پہ دیکھا جائے تو پکچر رات تین تین بجے پکچر دیکھ کر سونے والوں صبح بے فجر کی نمازیں کذا کر کر تم کہتے ہو کامیابی بلے گی ہمارے نمونہ ہمارے آئیڈل دنیا کا کوئی ہیرو نہیں ہے ہمارے آئیڈل اگر کوئی ہے تو بی بی آمینہ کنال ہمارا آئیڈل اس مصطفیٰ کا آئیڈل نہیں مانتے کیا میرے نبی کی صورت سے اچھی کسی کی صورت ہے بامبائی کا ہیرو نے سائیڈ میں تالو چٹ چل دیا تو ہمارے بال بھی غیب بامبائی کا ہیرو کی فین پھٹ گئی تو ہماری فین پھٹ گئی یہ کیسی غیرت ہے اور کہتے ہو آشی کے رسول ہے میں تو کہنا چاہتا ہوں اس کی صورتیں تجھے پسند کیا اس پیغمبر کی صورت تجھے پسند نہیں جس صورت کی قسم خدا خود قرآن پاک میں کھا رہا ہے وہ مصطفیٰ کی صورت جب مصطفیٰ میراج پہ گئے عالی حضرت نے کسی نے کہا تھا کہ مصطفیٰ کی صورت کیسی ہے جب یوسف کا حسن یہ ہے مصرے کے بازار پہ یوسف کا حسن کوئی دیکھ لے عورتیں اپنے ہاتھ کی انگلیاں کٹ ڈالے ان کو احساس نہ چلا مگر اے امام عشق و محبت ہر حال پہ نبی کا چرچا کر رہے ہو نبی کی گیت گا رہے ہو نبی کی ترانے گا رہے ہو یہ تو بتاؤ نبی کا حسن کیسا تھا میرا عالی حضرت نے فرمایا نبی کا حسن یہ تھا مصرے کے بازار پہ عورتوں نے انگلیاں کٹ ڈالتی احساس نہیں ہوتا نبی کا حسن یہ ہے جنگ بدر میں جنگ عہد میں نبی کی صورتوں کو دیکھ کر صحابہ گردنے کٹ ڈالتے تھے مگر احساس تک نہیں ہوا کرتا یہ حسن ہے میرے مصطفیٰ کا مگر نوجوانوں آج تمہیں میرے نبی کا حسن پسند نہیں ہے کسی خیروں کی یاکٹنگ کرتے ہو بہرکر میں باتوں کو آگے بڑھاؤ ایک واقعہ مجھ کو یاد آگ حدیث پاک سنا کر میں اپنے باتوں کو مختصص انداز میں سمیٹ کر میں اب باتوں کو ختم کر دینا چاہتا ہوں کیونکہ میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آئیست آئیست آپ کی بیٹی بالکل لو ہو رہی ہے حضرات آج ایک شکایت حضرت کیا بولتے حضرت کما رہے ہیں برکت نہیں ہوتی امام صاحب ایک تعویز دے دیجئے ضرور تعویز لینی چاہیے مگر ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں میرے ماں بہنوں کا ایک پیغام ہے عورتیں سیریل کی دنیا پہ اس طرح مست ہے کہ پہلے زمانے پہ ہاتھوں پہ واجھ گھڑی وغیرہ ہوا کرتی تھی آج گھڑیا بھی غائب ہو گئی ہم تو موبائل فون نکالتے ہیں ٹیم بتا دیتے ہیں مگر ہماری گھر کی عورتیں سیریل کو دیکھ کر ٹیم بتا دیتے ہیں آٹھ بجے فلا سیریل آنے والی ہے ساڑھے آٹھ بجے فلا سیریل ہے پاس منٹ کے بعد دو منٹ کا پریک ہے دو منٹ کے بعد پھر پاس منٹ سیریل پھر اس کے بعد یہ دل لگی کی بات میں تڑھا ہے تاکہ آپ کا مزاز تھوڑا سا ہلکا ہو جائے نماز کا وقت نہیں ہے گھر کے پاس چار عورتیں ملتی ہیں پاس میں عورت کی گیبت شروع ہے میری ماں بہنوں کچھ پیغام لے لیجئے آپ کا بھائی سمجھ کر آپ کا بیٹا سمجھ کر تیرمزی شریف کی حدیث ہے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب صبح سادی کا وقت ہو مطبطی کی بات بتا رہا ہوں انشاءاللہ اس کو آپ اپنے دل کی تخت پر لکھ لیجئے میرے آقا فرماتے ہیں جب صبح سادی کا وقت ہوتا ہے رحمت کے فرشتے روئے زمین پر اترتے ہیں اترنے کے بعد زمین پر پھیل جاتے ہیں ایک قافلے کی شکل پر ڈگر 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 ہر گھر کے سامنے جا کر اعلان کرتے ہیں کیا اعلان کرتے ہیں ہی کوئی بے روزگار جو روزی مانگے فرشتے آ کر تمہارے دروازے کے پاس کب صبح سادی کے وقت جب فجر کی ازان کی صدائے معذر مزید سے لگاتا ہے اس وقت اللہ کی رحمت کے فرشتے تمہارے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں ہی کوئی بیمار جو شفا مانگے ہم اس کو شفا عطا کر ہی کوئی بے اولاد جو اولاد مانگے ہم اس کو اولاد عطا کریں ہی کوئی کنگال جو اپنی غربت اپنی مفلیسی اپنی محتاجی سے چھٹکارہ مانگے ہم اس کو چھٹکارہ تا فرمائے یہ صدائے قلوبِ آفتاب تک صدائے آتی رہتی کب جب فجر کی آزان آتی ہے فجر کی آزان کی صدائے آتی ہے اللہ کا فرشتہ آپ کے گھر پہ خیر و برکت کا تحفہ دینے برکت تخصم کرنے شفا دینے آپ کو بیماری سے نجات دینے آپ کی غریبی کو دور کرنے کے لئے آپ کے دروازے پہ آپ کی دہلیز پہ کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے مگر میرے نواب بھائیوں حیدر آباد کی زمیداروں لکھنوں کے نوابوں تین تین بجے تک وارس اپ اور فیس بک اور شوشل میڈیا استعمال کرنے والوں جب پاس ساڑھے پاس پاس بجے مسجد سے صدائے آتی آپ سوئے رہتے ہو آپ کی رحمت کا دروازہ بن ہو جاتا ہے فرشتہ مایوس پلٹ کر چلا جاتا ہے اور آپ بات میں جا کر شکوا کرتے ہو حضرت میں کماتو رہا ہوں برکت نہیں ہوتی ہے میاں بی بی کے اندر اختلافات بچے نافرمان ہو گئے میری بی بی کی نظر پہ میری عزت نہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اللہ کا رحمت کا فرشتہ جب آپ کو پکار کر برکتیں تخصین کر رہا تھا نعمتیں دے رہا تھا روزی دے رہا تھا شفائے دے رہا تھا خدا کا فضلت دے رہا تھا خدا کی بارگاہ سے انعائت دے رہا تھا آپ اٹھتے وضو بناتے اپنی گھر کی عورتوں کو اٹھاتے اپنے بچوں کو اٹھاتے تیری بی بی تیری بیٹی تیری بہن تیری ماں مسلح بچا کر تیرے گھر پہ رب کی بارگاہ پہ سربس و جود ہو کر رب کی بارگاہ پہ عبادت کرتی اور تیرا قدم مسجد کی طرف چل پڑتا اللہ کا نبی اللہ کے محبوب دانہِ خوئی برشاد فرماتے ہیں میرا امتی کا قدم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے میرا اzetی کا قدم اللہ کو منانے کے لیے اپنے گھر سے قدم نکلا ہے اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں میرا بندہ نے اپنی میٹھے نین کو قربان کیا میرا بندہ نے اپنی طبیعت کو اپنے طبیعت کو بستر پہ اپنے خواہشات کو بستر پہ چھوڑ کر میری رضا حاصل کرنے کے لیے میری بہشنودی حاصل کرنے کے لیے میرے گھر کی طرف چل پڑا ہے اے فرشتوں ان کے ایک قدم کے بدلے ایک حج ایک عمرہ کا ثوابتہ فرما دیا جائے نارے تکبیر نارے رسالت علماء حلی